اسلام علیکم پریویس لیکچر پہ ہم نے آکسیڈیشن اینڈ ریڈیکشن کو ان ٹرم آف ایڈیشن آف اکسیجن اینڈ ریموول آف ہائیڈروجن کے حوالے سے ہم نے آکسیڈیشن ریڈیکشن کو سیکھا تھا آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں آکسیڈیشن ریڈیکشن کو ان ٹرم آف لاؤس آر گین آف الیکٹران کیونکہ بہت سارے ایسے ریڈاکس رییکشن ہوتے ہیں جن میں ہائیڈروجن اور اکسیجن انوالو نہیں ہوتی لیکن وہ ان میں آکسیڈیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ریڈیکشن بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو سمجھنے کے لیے ہم آکسیڈیشن اور ریڈیکشن کو ان ٹرم آف لاؤس آر گین آف الیکٹران یعنی الیکٹران کے لاؤس کے حوالے سے اور ایکٹران کے گین کے حوالے سے آکسیڈیشن و ریڈکشن کو سمجھتے ہیں ذرا غور کریں question ہے oxidation what is oxidation oxidation کیا ہے تو غور کریں definition the loss of electron by atom r and iron جب کوئی atom electron loss کرے گا یعنی electron خارج کرے گا یا کوئی iron electron خارج کرے گا تو اس کو oxidation کے نام سے جانا جائے گا the loss of electron by atom electron کا جو loss ہے electron کا جو خارج ہونا ہے چاہے وہ atom سے electron خارج ہو چاہے وائن سے electron خارج ہو تو loss of electron جو ہے وہ oxidation کہلاتا ہے یہ دیکھیں یہاں zinc zinc atom جب دو electron loss کرتا ہے تو اس پہ plus two چارج آ جاتا ہے اور یہ zinc این بن جاتا ہے اس reaction میں کیونکہ zinc ایٹم نے electron loss کیے ہیں تو یہ oxidation reaction ہے اسی طرح یہ iron ہے اور iron کا ایٹم جب دو electron loss کرتا ہے تو جو ہے ferrous این بنتا ہے f e plus two بنتا ہے کیونکہ یہاں دو electron کا loss ہوا ہے اس لئے یہ بھی oxidation reaction ہے یہ f e plus two ہے یہ iron ہے f e plus two ferrous iron ہے جب یہ ایک electron loss کرتا ہے تو ferric iron بن جاتا ہے یعنی f e plus two f e plus three میں change ہو جاتا ہے اور f e plus two ایک electron loss کرتا ہے ایک electron خارج کرتا ہے کیونکہ یہاں electron خارج ہوا ہے iron سے تو electron کا خارج ہونے ہے جو electron کا loss ہے وہ oxidation کہلاتا ہے تو یہ تینوں oxidation reaction کی example ہیں next question ہے what is reduction electron gain کے حوالے سے reduction کیا ہے the gain of electron by an atom or iron جب کوئی atom یا iron electron gain کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے یعنی تو وہ reduction reaction کہلاتا ہے گوھر کریں یہاں پہ کالورین کا atom ہے اس میں یہ ایک electron gain کر رہا ہے تو یہ ایک electron gain کرے گا تو نیگٹیو one نیگٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ کالورین کے atom نے ایک electron gain کیا ہے تو electron gain کرنا reduction کہلاتا ہے تو یہ reduction reaction ہے جس میں کالورین کا atom electron gain کر رہا ہے اسی طرح یہ oxygen کا atom ہے یہ 2 electron gain کرے گا تو اس پہ minus 2 charge آ جائے گا اور کیونکہ oxygen کے atom نے electron gain کیا ہیں تو یہ reduction reaction ہے تو یہ atom کے حوالے سے تھی atom electron gain کر رہے ہیں اور یہ reduction reaction ہے اب یہ ہے hydrogen iron hydrogen iron جب electron gain کرتا ہے تو یہ hydrogen iron electron gain کر رہا ہے تو یہ reduction reaction ہے اور جب hydrogen iron 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 gain کرے گا تو hydrogen gas بن جاتی ہے next ہے یہ kالورین gas ہے جب electron gain کر رہی ہے دو electron gain کر رہی ہے تو یہ کالوریڈ iron بن جاتے ہیں اب یہاں electron کا addition ہو رہا ہے یعنی gain of electron ہو رہا ہے تو یہ سارے reduction reaction ہے کیونکہ reduction reaction میں gain of electron ہوتا ہے تو یہ atom electron gain کر رہا ہے یہاں atom electron gain کر رہا ہے یہاں پہ hydrogen iron electron gain کر رہا سیکھا the gain of electron by an atom or iron جب کوئی atom یا iron electron gain کرتا ہے اس reaction کو reduction reaction کے نام سے جانا جاتا ہے اب ہم sodium solid اور kalorine gas کے reaction کو دیکھتے ہیں ان دونوں کے reaction سے بنتا ہے Na CL اور sodium اور kalorine gas کے reaction سے جو Na CL بنتا ہے یہ reaction basically redox reaction ہے اس میں بھی oxidation اور reduction involve ہے تو غور کریں ہوتا یہ ہے کہ sodium کا atom ایک electron loss کرتا ہے اور sodium iron بن جاتا ہے کیونکہ sodium electron loss کر رہا ہے تو sodium electron loss کرنا basically oxidation reaction is is this electron electron which has lost ki a who chlorine atom electron gain کرتا ہے اور color iron بن جاتا ہے یعنی CL minus 1 بن جاتا یعنی CL پر minus 1 4 جاتا ہے color iron بن 1 کیونکہ کیونکہ یہاں sodium electron loss کی ہے اور chlorine کی reduction ہو گئی کیونکہ chlorine electron gain کی ہے تو ہم نے سیکھا کہ sodium اور chlorine gas کے درمیان جو reaction ہوتا ہے اس سے NCL بنتا ہے اور یہ ایک redox reaction ہے کیونکہ اس reaction reaction میں sodium electron loss کر رہا ہے جبکہ chlorine electron gain کر رہا ہے اور sodium electron loss کر نا یہ sodium oxidation ہو رہی ہے اور chlorine electron gain کر رہا ہے chlorine کی reduction ہو رہی ہے کیونکہ اس reaction میں oxidation بھی involve ہے اور reduction بھی involve ہے تو یہ ایک redox reaction ہے یعنی sodium اور chlorine gas کے درمیان reaction سے NCL بنتا ہے یہ ایک redox reaction ہے اس میں oxidation بھی ہو رہی ہے اور reduction بھی ہو رہی ہے ہم نے previous lecture اور آج کے lecture میں oxidation اور reduction کو ڈیٹیل میں دیکھا تو غور کریں ہم نے کیا سیکھا تھا ہم نے سیکھا تھا addition of oxygen oxidation کہلاتا ہے جبکہ removal of oxygen reduction کہلاتا ہے تو یہ oxygen کے حوالے سے oxidation اور reduction کی definition ہو گئی پھر ہم نے سیکھا تھا removal of hydrogen oxidation کہلاتا ہے جبکہ addition of hydrogen reduction کہلاتا ہے اور آج ہم نے سیکھا loss of electron جب کوئی atom یا iron electron loss کرتا ہے تو اس reaction کو oxidation reaction کے نام سے جانا جاتا ہے اور gain of electron جب کوئی atom یا iron electron gain کرتا ہے تو اس کو reduction reaction کے حوالے سے جانا جاتا ہے تو یہ تھی detail oxidation اور reduction reaction کی اللہ حافظ